اللہ ہوں 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا میرا ٹوپک ہے وہ لوگ جن کی قبروں پر فرشتے لانت کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت بہترین ہونے والی ہے آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کرتے رہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ لوگ جن کی قبروں پر فرشتے لانت کرتے ہیں ابو نعیم نے ابو سعید سے روایت کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالی مومن کی روح قبض فرما لیتا ہے تو اس کے پرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہم کو اپنے مومن بندے کے آمان لکھنے پر مقرر فرمایا تھا اب تو نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے تو اب تو ہم کو اجازت دے کہ ہم آسمان پر اقامت کریں تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ ہر آسمان میری تشبیح اور تقدیس کرنے والے پرشتوں سے پر ہے پھر وہ عرض کرے گا کہ زمین پر رہنے کی اجازت ہو تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ میری زمین پر میری تشبیح کرنے والی مخلوق کے ساتھ وہاں اسی بندے کی قبر پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں میری تشبیح اور تحلیل اور بڑائی بیان کرو اور قیامت تک ایسا ہی کرتے رہو اور یہ سب میرے بندے کے نام عامال میں لکھو بعض روایت میں ہے کہ کافر کے فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر پر واپس جاؤ اور اس پر لانت کرو تو کافر کے قبر پر جا کر پرشتے لانت کرتے ہیں